موسیقی السلام علیکم باریکم السلام پاکستانی قوم اگر کھانے کا معاملہ ہو تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چیتا ہے پاکستانی قوم کوئی اوکیشن سلیبرٹ کرنا ہے تو کھانا گم کو بھولانا ہے تو کھانا یہاں تک کہ جب ہم شادی بھیا پہ جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا جہاں لگا بھائے وہاں قریب بٹیں جیسے ہی کھانا کھولے گا ہم اندر چلے گا کھائیے ضرور کھائیے لیکن پلیز کھانے کے لیے زندہ مت رہیے زندہ رہنے کے لیے کھائیے 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 یہ بڑی اچھی صحت کی علامت ہے ایسی ہی ہے مزید کی بات ہے کہ ابھی میں بول رہا تھا تو جیسی بڑھا تھا تو ہنی بھائی نے فٹا فٹ بو نٹ اندر کیا لیکن یہاں سے یوں کیا نا تو کلے اور باہر آگا کھانا ضرور بکھاتا تھا ہے ہے گا وہ مطلب آپ بھی کھاتا ہے ہماری پاکستانی شادیوں میں ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے میں کوئی نقص نہ ملے نا تو یہ کہہ دیتے ہیں کولڈنگ دو نمبر تھی ڈکار تو آئی ہی نہیں اچھا نقص نکالنا ہماری جو نا وہ پس پیورٹی ہے ہر چیز میں نقص کھانا اگر اچھا نہیں ہے تو دول میں نقص ہے یا تھوڑا چھوٹا کھتی ہے میں تو پریشان جس بات پر ہوتا ہوں کہ آپ کسی فنکشن پر چلے جائے نا تو آپ نے نقص کھانے میں ضرور نکالنا ہے فنکشن تو بڑا اچھا تھا ہوتا نہیں چکن اچھے انہیں نمک کوئی نمک کچھ تیز نہیں کر دیتا ایمی آپ کا فوکس وہی ہے لیکن یہ چیزیں گھر میں جب چلے جائے پھر یہ ایک نقص پر نکلتا چاہی نمک زیادہ ہوگا یا راج بہت اچھا بنا ہے کچھ تو شادیوں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں سپیچلی رشتے دار جو پوری پوری پرات کہتے ہیں کہ ٹیبل پر رکھتے ہیں اچھے یہ ہمارے ہاں زیادہ یہ کلچر ہے کہ پھپے فچارے دی کھاکے پاوے ہیں لیکن وہ تھیان ہو دا دے گا لی ہو دا میرے پوچھے پکار دیکھ کے نہ کھو رہی لیکن میں ہمیشہ جو چیز نوٹس کرتی تھی ہر کھانے کو آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور بہت ساری ایسے کلپس بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو سوشل میڈیا پر لگتے ہیں سپیشلی ان جلچوں کے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں جی جی کیک کٹنگ سیرمینی پر اور چمچے نل نہیں پا رہے نا اور پلیٹوں سے ہی حملہ رہتی ہے دھر پلیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے ہی ہوں ہاں ایسے کرتے ہیں جلچوں میں تو بریانی کا بکرا کئی دفعہ اٹھ کے دوٹ پڑتا ہے جس طرح اس کی طرف لپکا جاتا ہے نا بلکل ایسے دیکھر ہمارے ساری گفتگو کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے یا ڈی فیم کرنا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ مائنڈ مت کیجئے گا لیکن ایسا ہوتا ہے یہ چھوٹ 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 چھوٹی باتیں ہی جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے تانہ بھی بن جاتی ہیں حالانکہ بڑے ایرام سے ان کو درگزر کیا جا سکتا ہے بلاتے ہیں آج کے مہمانوں کو آج کی ہماری مہمان بہت نفیس خاتون ہیں ٹیلی ویژن انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے الیکشن بھی لڑا بہت ساری زندگی کے نشب و فراز سے گزری ہیں بہت ساری ڈالیاں ان کے لیے بجائیں گے ان کا نام ہے گولیرانہ صاحبہ جی اسلام علیکم علیکم اسلام تینکیو بری مچ آپ جیس سرکار کے لیے ہماری ٹیم کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا ایسی بات کر رہے ہیں آپ کا تھانکیو کہ آپ نے مجھے بلایا کیا ہو رہے ہیں آپ کا زندگی میں کیونکہ آپ کی زندگی بھری پڑی ہے بہت ساری چیزوں سے سبھی کی زندگی بھری پڑی ہے لیکن آپ کی ضرور سے زیادہ مصروف ہے کیونکہ شوبیش تو اپنی جگہ ہے ہی ہے پولیٹکلی آپ کی زندگی بھری پڑی ہے آپ کی رہے ہیں آپ کی جو بھی کچھ بہت سرکی ومن بہت دراصل یہ ہے کہ اپنے ہی تہی میں نے خود سے سوچا کہ اپنے آپ کو اتنا بھی وقت نہ دوں کہ کچھ سوچوں ویری دو واح ویری دو واح ویری دو آپانے گلی ارسی کر دیتی ہے کہ کہ کبھی بندہ وہ ساڑے پنجابی چھ کہنے نے نا کہ خالی دماغ جڑا ہوں دا شیطان دا کار ہوں دا یہ بلکل یہ اچھی ہے کہ جنہاں زندگی چپنے آپ نے مصروف رکھ لوگے کوئی چیز سوچندہ وقت نہیں ملے گا واب and you want to involve yourself into other stupid activities of life yes i think بلکل جی اس طرح یہ you can say how you manage اے میں ضرور کماں گی کہ جی اللہ مینجز اللہ مینجز شاید میرے والے صاحب نے مجھے یہ سکھایا میں نے ان کو دیکھا جتنا پریشر ہوتا ہے میں اتنے بہتر طریقے سے کام کرتی ہوں مجھے فارق بٹھا دیں میں ککوی نہیں کر سکا دو چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں ایک being an actor کسی سیاست کا حصہ بننا اور دوسرا کسی particular جماعت کا حصہ بننا politics کیسے زندگی میں آگئی اور کیوں آگئی اور اگر آئی تو why Pakistan people's party why not any other political party اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں یہ واقعی چیز سوچ کے کہ جی ایکٹر ہیں اگر کسی party سے affiliated ہو جائیں گے تو آپ کو کامل نہ بند ہو جائے گا چھٹا سال ہے مجھے الحمدللہ ایک ڈیٹ بھی free نہیں ہے اور آگے کے چھے مہنے بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایسا لوگ کیوں سوچتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے ہے کہ ایک تو آپ جس صبح سے آپ کا تعلق ہے وہاں آپ ہی کی حکومت ہے اسی لیے میں اس party میں ہوں اب آپ کے کہنے کا مطلب ہے اگر اور party وہاں پہ حکومت کر رہی ہوتی تو اب آپ اس کا حصہ ہوتی ہے نہیں سمجھ آئندہ سندھج بھائی کے پشاور تو میں کیا سیاست کرا مطلب جہاں رہتے ہیں وہاں کی اور سیاست کا اس میں آکے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم سب کو جتنے پڑھے لکھے لوگوں ہیں اگر اس طرح ہم لوگ نہیں آگے بڑھیں گے تو چیزیں کیسے چینج ہوگی بہت اچھی بات لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی ووڈ نہیں ڈالتا میں تمہاری تو بات کر ہی نہیں دیکھ لیکن یہ بات سچ ہے بھائی جان کہ لوگ اس لیے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کا جینہ آرام کر سکیں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے یہ منشور وہ ان کے اوپر روپ ڈالتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے کچھ لوگ بغیر اس کے بھی جینہ آرام کیے رکھتے ہیں لیکن آپ آج کل آپ مشہور ہو گئے ہیں جادو ٹونا نظرِ بد آپ اس پر اصل میں یقین رکھتی ہیں نظرِ بد جادو ٹونا ہو گیا کیوں نہیں بلکل بھی رسولِ خدا کا فرمان ہے کہ نظرِ بد جو ہے وہ لال اوٹ کو ہنڈیاں میں بند کر سکتے ہیں آئے 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 لیکن حالے عورت کو تو عورت کی نظر لگتی ہے مرد تو دیکھتے ہیں کہتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ نہیں نہیں ضروری نہیں ہے استغفراللہ والی شکلیں بھی ہوتی ہیں آپ کے بارے میں ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ سچ ہو اور جھوٹ ہو آپ بغیر سوچے سمجھے بے دریکھ تھا موہ پہ مار دیتی ہیں یہ عادت ہمیشہ سے رہی ہے تو کیا اس کو آپ اپنی پارٹی میں بھی امپلیمنٹ کرتی ہیں جی کرتی ہوں بلکل کرتی ہوں بلکل ایسا ہی ہے میں کسی بھی پارٹی کے لیے یہ کہتی ہوں کہ بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے اپنے کام پہ فوکس کریں کام بولتا ہے دیکھ لیجئے جس شخص نے بھی چاہے اسے آپ میں نام نہیں لوں گی جس شخص نے کتنی برائیاں کی ہوں آج بھی اس کی اچھائی ہوتی کہ واہ 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 کیا سڑک بنا دی واہ 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 کیا یہ کر دیا تو بسائز ایبریتنگ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس ملک سے ہم اتنا کچھ لے چکے ہیں ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکیں کیوں ہم کچرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم بھی اس میں پھیک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مثال تو بڑی سی ہے لیکن ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب آتش نمرود چلائی گئی تھی تو ایک ابابیل جو ہے وہ اپنے موں میں ایک قطرہ لے کے جا رہی تھی تو اسی ساتھ کے پرندوں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہے اس نے کہا میں آتش نمرود بجانے جا رہی ہوں اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو اینا جننا قطرہ لے کے تو انہی بڑی آگ بجان چلی ہوں انہیں کہا کوئی بات نہیں آخرت میں میں ان نمرودیوں میں تو شامل نہیں ہوں گی آگ بجانے والوں اپنی ذمہ داری پوری اپنی ذمہ داری پوری انہی سباہ کے راسطے it's high time now آپ بہت اچھا ایسا لگ رہا ہے جلسے میں آئے میں چپ رہو تمہیں چلے آپ آمارہ سابھ موجود ہیں ایک چھوٹی سپلیک لیتے ہیں چھوٹی سپلیک لیتے ہیں سرکار میں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مرتبہ جی سرکاہ میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں گولی آپا تو سیاست میں جا کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں آپا ایک ننے مجاہد ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور نوکا نام ہے حسن عدیل میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں کراچیزون کا تعلق ہے بہت سا ہی تعلیوں میں سوپر سٹار کو جی آپ اسے بائل کرنے آئیے کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا I know you are very busy تھوڑا سا میں چاہوں گا ہمارے آرڈینس کو آپ یہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اتنی ننی سی عمر میں آپ تو ہم سے بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ کے کام کے بارے میں جب میں نے سنا تو یقین مانیے میں بقاعدہ شرمندہ ہوا تینکیو بہری مچ آپ لوگ بھی اپنی جیگہ بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں اور بس موٹیویشن ہوئی اور بھوک جو ہے ایک بہت بڑا لفظ ہے پشلے سال لوکڈاون میں مجھے اس کا اندازہ ہوا اوکے ام لوگ بیٹے میں تو جب میں نے اپنی چھت سے نیچے دیکھا تو جو رکشے والے تھے وہ سب تے وہ سب اداس بٹھیں گے یعنی کوئی آنی رہا فرنچ فرائز والے جو بٹھے ہیں ان کے پاس کوئی کچھ لینے نہیں آرہا عجیب سی ٹینشن میں نے اپنے بابا کو کال کیا کہ یہ سب ہے کیا انہوں نے بلا کووڈ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو بیمار کر دیتا ہے اور it's very deadly انہوں نے یہ بولا ہے تو میں نے بولا کہ آپ گھر آتے آتے سو روٹیاں لے آئیے تو میں جو ہوں اپنی ماما کے پاس گیا اور میں نے بولا آپ دال کے پیکٹس بنا دیں خیر وہ کارٹن کی باکسز میں ہم نے جو ہے وہ ساری دال کی تھیلیاں رکھی اور روٹی رکھی اور ہم وہ بات نے نکل گئے میں نے بریچ کے نیچے وہ باتی بستیوں میں جا جا کے باتی تو جب ہم لوگ بات رہے تھے تو میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک انکل کو ایک روٹی دی اور ایک دال کا پیکٹ دیا انہوں نے ہاتھ جوڑ کے پروپرلی بولا بیٹا تم ایک اور دے دو کہ میں تو یہاں کھا لوں گا میرے بچے بھی ہیں گر بے مجھے سمجھ دیا ہے میں نے دے دیا ہے میں نے کچھ زیادہ اتنا اس کو فیل نہیں کیا میں تھوڑا سا آگے گیا تو میرے بابا نے کسی اور کو دینے کہ کے لیے گاڑی روکی میں نے پیچھے موڑ کے ان انکل کو دیکھا وہ وہی روٹی ایک گندے سے پانی سے دھو کے اس روٹی سے اپنے ہاتھ ساف کر کے وہ روٹی سے ڈال کا رہے تھے میں گھر جا کے بس اتنا سوچنے لگا کہ ہم لوگ شکر نہیں کرتے خیر یہ بات ہو گئی تو میں نے ریکویسٹ کیا مجھے کچھ کرنا ہے میں نے اندر ایک بڑی اچھی تھی ڈیسپریشن چڑ گئی میری ماما نے میرے بابا سے ڈسکس کیا اور انہوں نے بولا کہ ہم لوگ ایک انجیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہم بھوکے نہیں سویں گے رکھتے ہیں اور ہم بھوک پہ ورک کریں گے کیونکہ جو میرا خواب تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوے تو بس اسے ہی لے کے یہ کام کو آگے چل رہے ہیں اور آج یہ کام الحمدللہ اس مقام پہ پہ ہوئی گئے ٹینشن میں تو میں آگئی ہوں کہ تمہاری عمر کتنی ہے مجھے تو اس چیز کی ٹینشن پڑ گئی میری ایچ ٹویلویئرز ہے ہمارے اس ملک کا ہر بچہ ایسے سوچنا شروع کر دے تو جنت ہے پاکستان آپ نے ایک انجیو بنائی ہے جس کا نام ہے بھوکے نہیں سویں گے تو اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا میں نے ایک پیج بنایا تھا شروع شروع میں جہاں سے میں رات رات بھر لائف سٹریم کرتا تھا مدد کریں مدد کریں اس طرح سے نیبرز نے دینا شروع کیا جب یہ کام سپریڈ ہوتا رہا پاکستانی عوام تک یہ بات پہنچی فورین عوام تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے بھی پھر ڈونیشن دی اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پاکستان سے باہر سے بھی ڈونیشن آتی ہے آگے کا کیا سوچ ہے اس کو کتنا آگے لے کے جانا میرا خواب ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا دسترخان لگے جب یہ میں نے بات بولی اسی ویک سے میرا آج تک دسترخان لگ رہے اور انشاءاللہ میرا اہم یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا بھوکے نہیں سوئیں گے ہم اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی دسترخان لگا روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ حسن آپ جتنا نیک کام کر رہے اور جس موٹیویشن کے ساتھ کر رہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ ہے تھوڑا سا کوئی تھریڈ شریعت تو نہیں آیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے کرنے کا کسی نے ڈسکوریج کیا کبھی تھریڈ بالکل آتی ہیں در کے نمبرز پہ کال آتی ہیں کہ اپنے بچے کو بولیں یہ کام روک دے ورنہ ہم اس کو مار دیں گے ڈی موٹیویٹ بھی بعض اوقات لوگ کر دیتے ہیں کہ یہ تو فیم کے لے کر رہا پچھلے سال کر رہا ایک وڈیو بن گئی نیوز چینلز میں آ گیا اور بس کان ہی ختم ہو گئی اس کے بعد سے دسترخان نہیں لگا ان کو بھی میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ میں اگر میکرانیز کھا سکتا ہوں ٹاپ کلاس چیزیں کھا سکتا ہوں ریسٹرینٹس پہ جا کے کھا سکتا ہوں وہ لوگ کیوں نہیں کیا فرق ہے انسان ہی ہیں نا ہم لوگ ہی بولتے نا مسلمان مسلمان بھائی ہوتے ہیں آپ کسی بھی جہاں میں میں دسترخان لگاتا ہوں آپ مہا پہ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جب ہم لوگ دسترخان لگاتے ہیں تو ہم لوگ کس کالٹی کا کھانا دیتے ہیں میں نے اپنی ماما سے بولا کہ ہمیں ایک ایک چیز رکھنی چاہیے جو ہم کھا سکتے ہیں اور دوسرے نہیں کھا سکتے ہیں دسترخان لگاتا ہوں میرا پا پوچھنے کو دل چاہ رہے ہیں دسترخان بتا دو میں تو یہ کہوں گا بچوں کو چہروں پر نور کیوں ہوتا ہے کیونکہ بچے شرارت کرتے ہیں سازی شنی ماشاءاللہ بھائی ایسن آپ کو پتا ہے گولی اپا حکومت میں ہیں جس سوپے سے آپ کا تعلق ہے سن سے وہاں انہی کی حکومت ہے کچھ حکومت کو پیغام پہنچانا چاہیں گے میں بھائی یہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم حکومت ہمارا ساتھ دے اس کام میں کافی زیادہ انجیوز ہیں جن کو سپورٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ایک اور بھی اچھا پیغام چلے جائے گا دن ہو گیا بس میں یہی بولوں گا یا ملی گوڑ اپا نے وضع کیا ہے بنا ہے تو میں اس کی گرنٹی دیتا ہوں کہ وہ پورا ہو Μہیں نہیں نہیں آپ سے پہلے میں گرنٹی دی میں نے بغیر پتہ ہے بہت کا انا ہی نیگٹیو رول کپتی ماں کپتی ساس اس سارے کام تاڑی زیمیں کیوں لا دین دینے دیکھرنے چاہن جی لگنی ہے مجھے ہے نا نہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنست میں چھاپ لگ جاتی ہے پر الحمدللہ میں ضرور کہوں گی میرے پر وہ چھاپ نہیں لگی کیونکہ کومیڈی بھی آپ کو پتہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ کومیڈی سے کیا سنس اف یومر ہے جو سکرپٹس آفر ہوتے ہیں مطمئن ہیں آپ سکرپٹ نوین بھائی میں سمجھتی ہوں اتنے برے بھی نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اسی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے رائٹنگ سے مطمئن ہیں سر آپ ادھر لگان تو کوئی بننے سے رہی کہ میں کہوں نہیں میں یہ نہیں کروں گی میں وہ کروں گی پتہ چلے جڑا مل رہا وہ بھی نہ ملے ہمارے ایک ڈاکیا بھائی ہیں وہ کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں جو ہمارے پروگرام کی وسائدت سے وہاں تک پہنچتا ہے اگر آپ اور آپ کی اجازت ہو تو میں بھلاوں نہیں یہ ضرور اچھا آپ کی بہت ساری ضرور جا کے ساتھ بھی آئے ہیں جی تشریف لائیں السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ سرکار طبیعت کچھ بہتر ہوئی بہتری سرکار اللہ پاک زندگی سہد دے جی کس کا پیغام لائیں سرکار سرکار آج ایک بندے نے چٹھی لکھی ہے اس نے نشانی بتائی ہے کہ مانگنے والا کون ہے مانگنے والا کون ہے وہ کہتا ہے جی کہ انوں پاوین آہ دو جو تھا 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 تے 망گدا انوں دو یارو جڑا منگن تو سانگدہ بواہ بواہ کھڑ کوندہ نہیں جا کے کار کردہ مردہ بھی ہو ہوئے اگگے ہاتھ نہیں ہو کردہ آئے آئے جا بات کہ ہو راں مانگوں پایا انہیں چولا نہیں کوئی ہوئے گا کہ نہ ہی ہاتھ تو دے کولا کوئی ہوئے گا بہا بچہ ہوتے کوئی نال نہیں ہوگا بندے بندے اگے ہو جا کے نہیں روگا باہاہ پٹی بان چوٹھی کدھی باہاں تے نہیں منگے گا کدھی بھی یو اللہ دے ناہ تے نہیں منگے گا باریک بات ہے آندرہ دے پیڑ نالے پوکھ کٹ لگا کدھی بھی یو کسے دیاستے نہیں روگا بہت اچھی گیا اوہو بندہ لوگ کو حق سچ دا فکیر ہے جدے خالی حتہ چاہے انا دی لکیر ہے آہاں انا دی لکیر ہے یہ اس سفید پوش کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا دوو گے جے ایسے نوں تے رب راضی ہووے گا تاڑا دتا ہویا ہی گناہ تاڑے تو ہووے گا زندگی چو بندہ جو مسیبتہ ہیں پال دا یقین جانوں انہوں بس صدقہ ہی ٹال دا ہاہااں تو سدف کے میں جا ہواں اس راب دے جو کار ہووے بندہ ہی بڑا آیا جنے بندے انا دار ہوئے بہا بہا تو ایتھے 다 صب کو جی ایتھے ہی رہ جا ہی اوہ آج دہ دیتہ تا ٦ے کالobe بہا 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 率 کال بہا باب بہا حصن کوئی ایسا پیغام جو آپ پاکستان کی دوسرے بچوں کو دینہ چاہیں گے میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے تو وہ جو فریج کا کھانا ہے نا وہ اپنے فریج سے نکال کے نا نیچے جا کے اگر اپنے گاڑ یا چوکی دار کو دے دیں گے یا اگر آپ ووک نہیں کر سکتے گاڑی میں جا کے کسی کو دے دیں گے نا تو وہ نیند میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کی سب سے اچھی نیند ہوگی بہت پیاری بات کی ہے نادیل تینکیو ویری مچ آپ لوگ سب نے اتنا اپریشیٹ کیا مجھے انھی چیزوں سے بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے اور بس میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں بولوں گا پاکستان آپ سب زندہ بات بولیے گا اور میں بولوں گا بھوکے نہیں سوئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ بولیے گا پاکستان زندہ بات بھوکے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ تینکیو اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر ہرسن کے پیرنٹس کو ہمارے پروگرام کی طرف سے پوری سرکار ٹیم کی طرف سے نیو چینل کی طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار دعا ہے ایسا چراغ ہر گھر میں جلے خود کو بھوک لگی ہو تو نیند نہیں آتی یہ سوچئے کہ دوسروں کو اگر بھوک لگی ہوگی تو وہ کیسے سوئیں گے اپنی اس سے زیادہ دوسروں کی بھوک کا خیال رکھی ہے اللہ پاک آپ سے بہت راضی ہوں گے بہت خوش ہوں گے اپنا خیال رکھتی ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خیدت میں حاضر ہوتے ہیں تینکیو سر ایک مرتبہ جی سرکار پر پھر سے خوش حمدید گلے آپا ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں سپورٹنگ کاسٹ کو اتنی پذیر آئی نہیں ملتی ہنلا کہ میرا ماننا یہ ہے میں کیونکہ خود بھی ایک سپورٹنگ ایکٹر ہوں بس کر دیں خدا کے واسنے میں بات ادھر ختم ہو گئی بس کر دیں اس نے نا آپ کی اپنی پروڈکشن کمپنی بھی ہے آپ پروڈیوز بھی کرتی ہیں کیا آپ جب خود کاسٹنگ کر رہی ہوتے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے تو دو یو ریلی فوکس آن سپورٹنگ کاسٹ بہت بھی مختصر سا جواب یہ ہے ہم لوگ اصل میں دو جملوں کے کردار کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار ہی نہیں ہے ہم اس کو فلر سمجھتے ہیں فلر اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو چیزیں جڑیں گی کیسے اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک ہمارے ڈرامی کا ایک ویک ایلیمنٹ بھی ہے صرف ایک نہیں ایک 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 والد کہا کرتے تھے کہ جو مہاورے ہوتے ہیں ان پہ اگر آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں کیونکہ وہ بڑی صدیوں بعد جنم لیتا ہے ایک مہاورہ تو جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا سر واہ 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 اب گھڑ بھی نہ ڈالیں اور چاہیں کہ میٹھا بھی ہو جائے جنہ میٹھا پاؤ کہ انہیں پنجابی دی پیڑی جے مثال آجان دی کہ تھکانش پکوڑے ڈالیں گھڑ ٹھیک ہے اچھا میں ایک سوال کشنا چاہ رہا ہوں یہ شروع ہے وہ اوڈا بھی ہی ہے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے کہتے ہیں جسے امداد لینے کے بعد ہماری کچھ پولیوٹیشنوں کو دینا بھول جاتے ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہ میرے خیال ایک بات کافی لمبی ہے اس کی بھی تیرا قسمتہ بلکہ اس کی تو چبیس قسمتے کرانی ہے امموں کے حساب سے بات کی لمبا مون لمبی بات ہم لوگ سارا کسوروار جو ہے نا وہ دال دیتے ہیں ملک پہ ملک بورا تھوڑی کہتے ہیں کہ once upon a time there was a nation who was searching for land and now there is a land who is searching for nation اوہ ان پر ترجمہ بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں من وہ آپ نہیں آندا ہمارے پاس ایک ہمارے پاس اور بڑے ننی سپرستار موجود ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سر اور کیا خوبصورت آواز کی مالک بہت سا ہی تالیوں میں ویلکم کیجئے گا مہترمہ حدیہ حشمی صاحبہ جی بہت سا ہی تالیوں میں آپ کا تو میرا تو میچنگ کلر ہو گیا آج ہاں جی کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں حدیہ آپ کتنے سال کے تھے جب سے آپ نے کانا شروع کیا ایکشلی وین اے بہت سین ایئرز تو ایک دن سکول میں کمپیٹیشن ہو رہی تھے ناتوں کے اور ترانوں کے تو پھر میں نے اپنے بابا سے کہا کہ میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں تو انہیں نے کہا تھا اگر آپ کے دل کرتے تو آپ ضرور کر سکتی اوکے مزا آرہا تھا لگ رہا سیڈی خراب ہوگئے تیرسے چھوڑی کیا نہیں مرشتے اسی انڈ کردے ساں تو تب میری میڈم ہو جاں ایک ترانہ پڑھا تھا اے وطن کے سجیلے جوانو اچھا کیسے پڑھا تھا جلو جی پڑھا تھا یہ تکیس پڑھا تھا اے وطن کے سجیلے جوانو میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانو میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانو یہ آپ نے سنایا سب کو اور سب دنگ رہ گئے ہوں گے جی وہ میرا فرس ٹائم تھا اور میری فرس پوزیشن آئی تھی اس کے بعد سے اصلی سٹوری اب سٹارٹ ہوتی ہے اچھا مجھے چانس نہیں ملتا تھا کہیں پہ بھی گانے کا تو پھر بابا نے کہا چلو کوئی بات نہیں پھر وہ مجھے ریڈیو پاکستان لے گئے پھر وہاں پہ میں پڑھتی تھی ترانے بغیرہ تو وہاں اس کے بعد میں پھر میں نے نظریہ پاکستان میں پورا ونیئر ون کیا ہے اور جس نے ونیئر پورا ون کرنا تھا اس کو اتنی بری ٹروفی ملی تھی تو وہ میں نے ون کی تھی پھر میں نے جتنے بھی کمپٹیشن کیا میرے ماما گھر بیٹھ کے دعائیں کرتی تھی کہ میرے بیٹی کھنا فرس پوزیشن میرے بیٹی کھنا فرس پوزیشن میرے فرس پوزیشن میرے فرس پوزیشن میں خود کرتی تھی تو اس طرح ہو جاتا تھا اللہ اکبر بھئی با 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 آپ میں سے مجھے چھوٹا سا برکت بھائی نظر آتا اچھا کہ کیا ہوا اور میں ایک سورتال میں سے اکیڈمی اور میں آپ میں سیکھتی ہوں بعد دو منز پار نا اوڈیشن لینے آئی تھی زولفی انکل انہیں کہا تھا کہ آپ نے بھی سب سے زیادہ اچھا آپ پر گائیا ماشا اللہ انہیں یہ میری سلیکٹ کر لیا اس کی بہت بہت خمس ایک بھائی پوائنٹ بہت خمس دو دو لائن بس کی بہت بھی سنا تھا نیرے سا وچ سجدے سوچ کسے اور دی کیوں دل میں تیرے دردے روگ ہے کیوں کیا ہے تو کیوں ہے تو سوچ زرہ لڑ جا اپنی یہ جنگ تو کر دے سب کو ہی دگتو بناؤ لے چھوٹی اس دنیا ہو جا مست ملنگ تو ہو 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 ہو